اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر راجہ جواد احمد میر بھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ جواد احمد میر بھر آج ہم جو ہے وہ لائف کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بھئی اس سال 2020-2022 کے اندر یا اس کے بعد اگر ہم پوری زندگی یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی کے ساتھ گزاریں پوری زندگی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ زندگی میں آسانیہ نصیب ہوں پوری زندگی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہ فیلائیں پوری زندگی ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں انگزائیٹی میں بھوک میں بدحالی میں بے روزگاری میں نہ گزاریں تو ہم آج سے ہی کیا کریں تو اس کے لیے تین سٹیپس ہیں سب سے پہلا پہلا سٹیپس ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کریں لرن لرن کرنا ہوگا آپ کو لرن کا مطلب کیا ہے کہ سیکھو ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ بھئی سیکھنا ہوگا کیونکہ آج کل یعنی ابھی سے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں نالیج کو جو ہے وہ منی کے طور پر کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں پیسوں میں نہ صرف پیسوں میں بلکہ اور بھی دوسری چیز میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں تو آپ کو سیکھنا پڑے گا اب یہ سیکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ کسی اسکول میں ایڈمیشن لے لی آپ نے کسی کالیج میں ایڈمیشن لے لی کسی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لے لی یا کسی ٹوشن ٹیچر کو گھر بھولا لیا اور سیکھ لی یہ نہیں ہر چیز آپ کو سیکھنی پڑے گی اگر آپ کو اسکل سیکھنے تو اسکل سیکھنا پڑے گا اگر آپ نے بیہیوئر سیکھنا ہے تو بیہویر سیکھنا پڑے گا کمیونکیشن سکل سیکھنے ہیں تو وہ بھی سیکھنا پڑے گا ہر روز آپ کو لرننگ ایٹیٹیوڈ چاہیے آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ بھئی اب میں نے سیکھ لیا اب جو ہے اس کے بعد مجھے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں جب آپ نے یہ سیکھ لیا کہ بھئی مجھے ہر دن سیکھنا ہے یا آپ نے یہ کوٹیشن تو سنی ہوگی کہ I know that I know nothing ہمیشہ سیکھتے رہیں جب تک آپ زندہ ہے تب تک آپ سیکھیں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لرن کرے گا وہ ہی ارن کرے گا تو آپ نے ہر دن سیکھنا ہے ہر وہ اسکل جو آپ کی فیلڈ میں آپ کی زندگی میں آپ کے کام میں آپ کے لئے ہیلپل ہے تو آپ کو وہ سیکھنا پڑے گا اس کے بغیر تو کوئی ترقی کا کوئی فارولا نہیں آپ کو ہر روز سیکھنا ہوگا نہ صرف سیکھنا ہوگا بلکہ اس کے علاوہ ایک اور اسٹیپو کرنا ہوگا کیونکہ یہاں صرف ہم ختم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے تیچ تیچ کا مطلب کیا ہے کہ سکھائیں سیکھو اور سکھائیں ٹھیک ہے جی اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پچیس سال لگ جاتے ہیں ڈاکٹری کی ڈگری کرنے میں انجنین کے اسٹوڈنٹس ہیں اگر پچیس سال لگ جاتے ہیں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ سا ہے کہ پچیس سال آپ نے لگا دیئے سیکھنے میں اگر آپ وہ پچیس سالوں کے بعد اگر آپ سکھائیں گے تو پاکستانیوں کی ایج کتنی ہے فورٹی یر تو آپ کو مارکیٹ میں اپنا نام بنانے کے لیے پندرہ سال میں آپ کیا بنا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں لیکن اگر آپ نے اسٹار سے سیکھنا اور سکھانا شروع کیا آج سہی جیسے آپ آج سیکھ بھی رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ سکھا بھی رہے ہیں تو اس سے آپ کا کیا بنے گا مارکیٹ آپ کی بنے گا لوگوں میں آپ کا پہچان ہوگا جب تک آپ ڈگری اپنی کمپلیٹ کر چکے ہوں گے تب تک آپ کے کلائنس بن چکے ہوں گے تب تک آپ کے کمیونکیشن سکل ڈیولپ ہو چکے ہوں گے تب تک آپ یہ سیکھ چکے ہوں گے کہ بھئی کون سی چیزیں مجھے کرنی چاہیے یعنی آپ ان شارٹ آپ ایسا سمجھیں کہ آپ دوسروں سے پچیس سال آگے ہو جائیں گے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پہلے میں ڈگری کمپلیٹ کر لوں گا اس کے بعد جا کے سکھاؤں گا تو یہاں پر ہم مار کھا جاتے ہیں کیونکہ اگر ایک بندہ جس نے پچیس سال پہلے کام شروع کیا جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے ساتھ ہی ڈاکٹری کر رہا ہے اور کسی ڈاکٹر کے کلینک پر سیکھ رہا ہے تو وہ زیادہ ایکسپرٹ نکلتا ہے وہ اس کے زیادہ اپرچوریٹیز ہوتے ہیں پیسے کمانے کے اور سیکھنے کے اسی طرح ایک اسٹوڈنٹس ہے وہ اگر کئی پڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی کسی اسکول میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہے ٹوشن بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مارکیٹ کیریئر کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ایک وکیل ہے اگر وہ وکیل کسی وکیل جو اچھا وکیل ہے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ بھی اگر وہ کام کر رہا ہے عدالت کے اندر یا کسی کی جگہ تو اس کے سیکھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح اگر کوئی ٹیکنالوجی میں کوئی پڑھ رہا ہے کوئی آئی ٹی کر رہا ہے بی اے سی کر رہا ہے کمپیوٹر سائنس کے اندر یا کسی اور فیلڈ کے اندر اور وہ جا کے اپنی مارکیٹ میں کسی سے سیکھ رہا ہے یا وہاں سکھا رہا ہے تو وہ زیادہ کامیاب ہونے کے اس کے چانسز ہیں تو آپ نے یہ دونوں سٹیپ ایک ساتھ کرنے ہیں لرن اور ٹیچ اور تیسرا کیا کرنا ہے آرنہ کمائیں آج کل جو ہے وہ ہمارے پاس یہ جو چیز ہے یہ بہت کم آ رہی ہے ہم ساس ہی ساس یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ہم ڈگری کریں گے اس کے بعد جو شادی کریں گے پھر نوکری کریں گے اور اس طرح سے اب اس طرح جو زندگی ہم بتا رہے ہیں اس طرح زندگی بتانے میں ہمارے پاس جو ہے وہ ریٹارمنٹ تک بھی اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے لئے ایک گھر بنا سکیں ریٹارمنٹ تک بھی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کے لئے کچھ اچھا سا یعنی کہ پروائیڈ کر سکیں ہم ہیلس ایشوز میں ہم جو ہے وہ ایڈوکیشن ایشوز میں اور بھی بہت زیارے ایشو میں فس جاتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلی زندگی جو پچیس سال ہماری زندگی ہے جوانی کی وہ ہم نے لرن میں لگا دیا اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ بھئی اس جو ہم نے سکھا ہے اس کو سکھائے تب تک ہماری اینرجی ختم ہو جاتی ہے بڑھا ہپا شروع ہو جاتا ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کمائیں اب اس ایج میں ہم کیا کما سکتے ہیں بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں ہمارا یعنی کہ وہ کامیاب ہونے کا لیکن اگر ایٹے ٹائم آپ لرن بھی کریں ٹیچ بھی کریں اور ارن بھی کریں جو کچھ آپ سیکھ رہے وہی سکھاتے جائیں اور اسی سے ہی کماتے جائیں تو آپ کے چانسز زیادہ ہے کہ بدس بد دوسروں سے آپ 99 پرسن جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو سکھانے کے لیے یا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو پیسو کی ضرورت ہے آپ کے جو گھر والے ہیں وہ آپ کو کتنا سپورٹ کر سکتے ایڈوکیشن کا خرچہ آپ کا کریں یا آپ کے لیولی ہود کو جو ہے وہ سنبھالیں یا آپ کی شادی کا خرچہ اٹھائیں کیا کیا اٹھائیں تو اس لیے آپ نے آج سے یہ تے کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں یہ تینوں چیزیں آج سے ابھی سے شروع کرنے کہ ہم نے لرن بھی کرنا ہے ہم نے ٹیچ بھی کرنا ہے ہم نے ارنی بھی کرنا ہے یہ کانسیب جہن سے نکال دیں کہ پیسہ برا چیز ہے پیسی بری چیز ہے دولت بری چیز ہے امیر بری چیز ہے یہ کانسیب نکال دیں آپ کو جو یہ گیان دیتے ہیں کہ پیسہ بری چیز ہے فلا بری چیز ہے وہی لوگ پیسے کے پیچھے ہیں یہاں پر یہ چیز بالکل غلط نہیں ہے کہ آپ مٹریلسٹے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اچھی گاڑی ہو اچھا جوتا ہو اچھے کپڑے ہو اچھی بیوی ہو اچھی جگہ پر آپ کا اپارمنٹ ہو یہ بہت اچھی چیزیں اس کو سوچنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے جب تک آپ یہ سوچیں گے نہیں آپ کو جو یہ نسیتیں کرتے رہتے ہیں خود پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں خود دوسروں کو وہ چاہیں کہ ایک پیالی پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اگر پیسہ آپ کے پاس نہیں ہوا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بغیر پیسے سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بلکہ یوں میں کہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو مصیبت آپ کے پیچھے آپ اگر پیسے نہیں کمائیں گے تو انشارٹ آپ جو بیماری کو گلے لگا رہے ہیں بیروزگاری کو گلے لگا رہے ہیں بھوک کو گلے لگا رہے ہیں گربت کو گلے لگا رہے ہیں لوگوں کے تانے آپ کو جو ہے وہ جیرے نہیں دیں گے تو تینوں چیزیں ایک ساتھ کریں آپ ان سے پہلے ہی بہت زیادہ سکسس ہوں گے تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا یہ سال اور آپ کی پوری زندگی بہت اچھی سے گزرے Thank you Thanks for watching